لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور زبائیں تاکہ آنے اور ویڈیوز اب تک سب سے پہلے پہنچیں کہ ایک عورت جب امید سے ہو تو اس کے بارے میں شریعت کیا حکم دیتی ہے ایک عورت اگر پیگنٹ ہے تو اسے اپنا وقت کیسے گزارنا چاہیے اسے وہ پیریڈ کیسے گزارنا چاہیے عام طور پر یہ تصور کیا جاتا ہے کہ اولاد کی تربیت کا کام اس کی پیدائش کے بعد شروع ہوتا ہے لیکن نہیں اسلام یہ کہتا ہے کہ اس کی تربیت کا وقت حمل میں قرار پانے کے بعد ہی شروع ہو جاتا ہے کیسے تو سب سے پہلے ذمہ داری شوہر پر آتی ہے کہ شوہر اپنی بیوی کے موہ کے اندر جو بھی لقمہ رکھے وہ حلال ہی کہونا چاہیے یہ پہلی رسپونسبلیٹی ہے اس لیے کہ جیسا کھانا ویسا خون بنے گا ویسا گوشت بنے گا اور ویسی بچے کی فطرت بنے گی اس لیے قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے فرمایا کلو من الطیبات وعملو صالحا پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو تو پہلی رسپونسبلیٹی شوہر کی یہ بنتی ہے کہ وہ اپنی بیوی کے موہ کے اندر جو بھی لقمہ رکھے وہ حلال ہی کہونا چاہیے نمبر دو دوسری ذمہ داری جو مرد پر پڑتی ہے وہ یہ ہے کہ عورت جب امی سے ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو خوش رکھنے کی بھرپور کوشش کرے اس لیے کہ اگر وہ اپنی میسیس کو خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے پوزیٹیو اثرات اس لیے کہ اس پیریٹ کے اندر جب وہ اپنی بیوی کو خوش رکھتا ہے تو بیوی کے مزاج کے اندر چڑچڑاپن نہیں آتا اسٹریس نہیں آتا اور جب یہ چڑچڑاپن اور اسٹریس نہیں آئے گا تو ایک خوشگوار فضاء پر ورش پانے والے بچے کو میسر ہوگی جس کی وجہ سے اس کا اثر بچہ اپنی ماں کے پیٹ کے اندر قبول کرے گا تیسری چیز اب یہاں سے ماں کی ذمہ داری شٹارٹ ہوتی ہے صوفیہ اکرام علیہ مردوان نے ارشاد فرمایا کہ حمل سے جب عورت ہو پرینگنٹ جب عورت ہو تو اس کو چاہیے کہ ہمیشہ باوضو رہے ہمیشہ باوضو رہے کوشش کرے اس لیے کہ اب اس کے لیے ناپاکی کا پریڈ کا تو دور ہے ہی نہیں وہ تو اب ہمیشہ پاک رہے گی جب تک کہ بچے کی ولادت نہیں ہوتی اس لیے اب اس کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ ہمیشہ باوضو رہے اس لیے کہ جب وہ وضو سے رہے گی تو دروش شریف پڑے گی ذکر و اذکار کرے گی توب و استغفار کرے گی یہ ساری چیزیں کرے گی میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اسی کے ساتھ حمل کے زمانے کے اندر خجور کا استعمال عورت زیادہ سے زیادہ کرے اسی کے ساتھ قرآن مقدس کے تلاوت کے اندر بلکل کوتا ہی نہ برتے اس کی وجہ سے اس تلاوت کا اثر بچے کی زندگی پر جو شکم کے اندر پروریش پا رہا ہے بڑا بہترین ہوتا ہے یہ آواز جب بچہ سنتا ہے تو سننے کے بعد اسے اندر ہی قرار بھی ملتا ہے اور اس کے دل و دماغ کے اندر قرآن کی برکتیں بیٹھتی چلی جاتی ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور خواتین اسلام تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ جب ہم اولیاء کرام علیہ بردوان کی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں تو ان کی تربیت کے اندر سب سے کلیدی رول اگر کسی کا نظر آتا ہے آئیے صبح اگر کسی کا نظر آتا ہے تو وہ ان کی ماں کا نظر آتا ہے آپ اسلام کو تھوڑا سا سمجھیں قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہو نے واضح لفظوں میں فرمایا الرجال قوامون علن نساء مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا گیا لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں مرد ایک اعتبار سے حاکم ضرور ہے لیکن آپ عورت کا مرتبہ دیکھیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں کا مرتبہ اور اس کا حق مجھ پر کتنا ہے اور ماں باپ کے مقابلے میں سب سے زیادہ خدمت کا حقدار میرے لئے کون ہے فرمایا تمہاری ماں دوبارہ انہوں نے سوال کیا حضور نے فرمایا تمہاری ماں تیسری مرتبہ سوال کیا حضور نے فرمایا تمہاری ماں اور چوتھی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے والد یعنی یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے مرتبے کو تین گناہ زیادہ باپ کے کمپیر کے اندر پیش کیا وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ نو مہینے تک ماہی اپنے شکم میں اٹھا کر رکھتی ہے اور ماہی دو سال تک اپنے سینے سے اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے قرآن کہتا ہے مرد حاکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماں کا مرتبہ باپ کے مقابلے میں تین گناہ زیادہ فرماتے ہیں اور پھر اور آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامحات کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے یہ کہہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ تربیت کا رول سب سے زیادہ اگر کوئی پلے کر سکتا ہے تو وہ ماں کر سکتی ہے یہاں میں ایک آپ کے سامنے ماں کا واقعہ پیش کروں سلطان الہند خواجے خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی بنگال کی سرزمین پہ تشریف لے گئے اور آپ کے ہاتھوں پر بے شمار لوگوں نے ایک روایت میں آتا ہے کہ پانچ لاکھ لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر توبہ کی غریب نواز علی رحمہ بہت خوش ہوئے ماں کو بنگال سے خط لکھا کہ میری ماں اللہ کے فضل سے پانچ لاکھ لوگوں نے کم و بیش میرے ہاتھ پر توبہ کی ہے ماں مزید دعا فرمائیں تو ماں نے جواب میں کیا لکھا میری بچیاں غور سے سنیں ماں نے جواب میں لکھا بیٹے معین الدین یہ تیرا کمال نہیں ہے یہ تیرا کمال نہیں ہے یہ میرا کمال ہے کہ میں نے کبھی تجھے بے وضوط دودھ نہیں پلایا تھا یہ ہے تربیت کے اندر ماں کا رول ماں جب اپنے بچے کو باوضوط دودھ پلاتی ہے تو بچے کی زبان میں اللہ تاثیر پیدا فرما دیتا ہے اور اس کے لئے ماں کو بھی اپنے کیریکٹر کو بہت محفوظ رکھنا چاہیے بہت سمحال کر کے رکھنا چاہیے عمر ہوتی ہے جس کے اندر قدم پھسلتے ہیں اور راستے بھٹک جاتے ہیں لیکن آج کی اس نشست کے اندر ہماری ہر بچی کو اور ہمارے ہر بچے کو ہمارے ہر بھائی کو ہر بہن کو آج سے یہ نیت کرنی ہوگی کہ اگر ہم اپنی اولاد کو اپنی نجات کا سامان بنانا چاہتے ہیں اور اپنی عزت کا ذریعہ بنانا چاہتے ہیں تو ہم خود اپنے آپ کو پرفیکٹ کیریکٹر کا مالک بنانے کی کوچش کریں گے